ہائے گائز میں ہوں سفین امان آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ویڈ سفین یوٹیوب چینل آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دو میڈ کے اندر اپنا اپنے بارک اکاؤنٹ کس طرح اپروف کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے جو آپ نے اپروف کرانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اکاؤنٹ تھا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اکاؤنٹ بنایا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروفائل واز نارٹ اکسٹرپٹڈ یہ سب کی اکسٹرپٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کی کیا کیا چینجز کرنے ہیں جو یہ پروفائل اکسٹرپٹ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے پروفائل پہ جانا ہے سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانا کے بعد آپ نے کونٹنٹ انفو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی سکوٹی کوسٹن اپنا ایڈ کر لینا ہے کیونکہ یہ سکوٹی کوسٹن ضروری ہوتا ہے یہاں پہ میں فرس پٹ نیم موتیز لکھ دیتا ہوں سیف کر دیا پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہاں پہ پروفائل سیٹنگ میں جانا ہے پروفائل سیٹنگ میں آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ نظر آئے گا آپ نے اس طرح کرنا ہے یہاں پہ فرس چیز جو کرنی ہے شو می پروفائل نیم یہ ادھر ہی کلک اس طرح کرنا ہے پبلک پروڈیفنسی بوت شارٹ اور لانگ ٹام یہ سیلیکٹ کرنی ہے نیچے آپ نے آنا ہے ایکسپیرنس لیبل جو ہے آپ نے وہ ایکسپیرٹی انٹر میڈیٹ نہیں رکھنا انٹری لیبل رکھنا ہے نیچے دوسری چیز ہے کٹیگری کٹیگری میں آپ نے یہ جو جو آپ نے ایڈ کی ہوئے ہیں یہ فیل حال کے لیے ریموو کر دینا ہے پھر یہ ساری ایڈ ہو جائیں گی لیکن اکاؤنٹ اپروف کرانے کے لیے یہ ریموو کرنے پڑیں گی نیچے آ کے آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے گیم ڈیویلپمنٹ اور ادھر سارٹ پیر ڈیویلپمنٹ یہ دونوں آپ نے سیلیکٹ کر کے سیو کر دینا ہے یہ دونوں سیو کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اگر آپ نے کوئی یہ پروفائل ایڈ کی ہوئی ہے تو یہ ریموو کر دینا ہے یہ چیز کر کے پھر آپ نے کونٹینٹ ایل فو پی آنا ہے اس کے بعد آپ نے جو لوکیشن ہے وہ اپنی ذریع رکھنی ہے ٹھیک ہے جو آپ کی ایڈیویل لوکیشن ہے وہ آپ رکھیں گے اس کے بعد اگر کوئی انوائس آفشن لیے آپ نے ایڈریس ڈالا گیا تو یہ آپ نے یہاں سے ریموو کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد پھر آپ نے بیک اپنے پروفائل پہ آنا ہے می پروفائل پہ یہاں پہ آپ نے آنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے نیم رکھ ہو گئے یہ ٹائٹل یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے موبائل یہ آپ نے لکھ دینا ہے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد ڈسکرپشن ہے یہ آپ نے ادھر سے ساری چین کر دینی ہے پھر آپ اس میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے چین کر دینی ہے اس کے بعد اگر کوئی ورک اسٹری ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ ریمووو کرنا ہے پوٹ فولیو ایڈ کر ہو گا تو وہ ریموو کرنے ہے سکلز جو آپ نے ڈالی ہوگی وہ ساری سکلز آپ نے ادھر ریموو کر دینی ہے ساری سکلز ریمووو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لکھیں گے یونٹی یہاں پہ یونٹی آپ سیلیکٹ کر لیں گے ادھر آپ جو ہے وہ گیم ڈیویلپمنٹ گیم ڈیویلپمنٹ ادھر آپ کر کے سیو کر دیں گے یہ remove کر دینی ہے اس کو remove کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی اہان package لگایا ہے تو وہ remove کرنا ہے certificate remove کرنا ہے employment history اگر لگائے ہوئے یہ remove کرنے ہے experience جاbs remove کرنے ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے یہ education لکھی ہوئے تو اس کو remove کر دینا ہے پھر آپ دوبارہ اس کو add کر سکتے ہیں لیکن پھر لارہ کے لیے اس کو آپ نے remove کرنا ہے یہاں پہ English language آپ نے select کرنا ہے اور کوئی language اگر کی ہوئے تو وہ remove کرنا ہے یہاں پہ آپ جو ہرلی ریٹ آپ نے رکھنا ہے وہ آپ نے بیس ڈالر رکھنا ہے بیس ڈالر آپ رکھیں گے یہ نارمل ریٹ ہے ٹھیک ہے پھر آپ چینج بھی بعد میں کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے بعد یہ آپ نے ایک دفعہ ویو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کو ساری کو چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے ری سمٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ ری سمٹ پہ کلک کریں گے تھانکس فار سمٹنگ یور پروفائل آور ٹیم will review and get back to you in 12 تو پھر آپ فائنڈ وارک پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گوڈ نیوز کانگرائٹ رلیشنز you are now part of of work تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں نے اکاؤنٹ اپروف کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں visit your profile to see a new and approve ڈیزائن ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اکاؤنٹ دو منہ کے اندر آپ کے سامنے اپروف کر کے دیکھایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو free 20 connects ملے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ use کر سکتے ہو کسی بھی پروجیکٹ پہ آپ کلک کروگے تو یہ آپ کو میں کارکے بھی دیکھا دیتا ہوں یہ آپ پروجیکٹ پہ کلک کروگے تو یہاں پہ submit option دیکھ سکتے ہیں آپ available ہے تو یہاں پہ آپ submit proposal کر رہے تو یہاں پہ آپ سانے کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں profile approve ہو گی ہے آپ کے سامنے تو اس طرح ہوئی بھی اگر profile آپ نے approve کرانی ہے تو یہی method آپ کریں گے تو بعد میں آپ یہ ساری جو setting آپ کی ہے profile کی یہ ساری setting آپ chain کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل سبسکائب کر دیں آنے والے دنوں کے اندر complete course freelancing 5 اور یہ سارا course چل رہا ہے تو انشاءاللہ آئی ہوپ آپ سب کو help ملے گی تو انشاءاللہ ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ